بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل کچھ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہیں لیکن ہم جان بوچھ کے ان کو ڈسکس نہیں کرتے کبھی کبار کہتے ہیں کہ سچ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور سچ کبھی کبھی روک لینا بھی ضروری ہوتا ہے عمران ریاض صاحب کافی دنوں سے غائب ہیں بار بار عدالت اوچھ رہی ہے اندازہ کیجئے کہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی عدالت کا جو چیف جسٹس ہے وہ سات بار حکم دے اس کے باوجود اینکر عمران ریاض کو عدالت کے سامنے پیش نہ کیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اینکر عمران ریاض صاحب کی بازیابی کے لیے کون سا تروازہ کھٹ کھٹایا جائے کس سے رجوع کیا جائے کس سے انصاف مانگا جائے آپ عدالت کے سامنے ہی جاتے ہیں آج جب ان کے والد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ اپنی دل کی باتیں وہاں رکھی جس طرح وہ آپ دیدہ ہوئے یقین مانے چیف جسٹس سمیت کمرہ عدالت میں ہر شخص آپ دیدہ تھا لیکن شاید یہاں پہ جو طاقت کی زبان ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتی اور اب کل پھر کیس کی سماعت ہے لیکن وہ باتیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم وہ بات کریں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے سنسنی ہے بہت سارے لوگ کہیں گے ہم ویوز کو پھیلانا چاہتے ہیں لیکن جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر اپنے موز سے کوئی بات نکالے اس چیز کا وزن ہے آپ جانتے ہیں کہ آج جو پولس کی ٹیم ہے اس کے درمیان جس میں کمیشنر پہنچے رندہوا صاحب اور ڈی سی لاہور آفیہ حیدر اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور دیگر لوگ عمران خان کے گھر پہنچے وہاں پہ مذاکرات ہوئے اور وہ جو عامر میر ہے اس نے اس بات کے متعلق بتایا جی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں ڈیڈ لوگ ہے کچھ تیہ نہیں پایا اور یہ پروفیسر وارش میر کا بیٹا ہے پروفیسر مارش میر نے بہت لوگوں کو بتایا آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں پتا چلتا کہ ان کے گھر کے فرد کو وزارت ملی ہے اور اس وزارت نے اصل اوقات حیثیت یا اصل جو صلیت ہے وہ دکھا دی ہے اب یہ شخص دوبارہ کل کو صحافی بنے گا دوبارہ انسانی حقوق اور بہت ساری چیزیں اوپر کرے گا اب فوری طور پہ بتایا گیا جی پولس کے نفری وہاں پہ ہٹانے کے حوالے سے اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب وہاں نو گوئے ریاں نہیں بننے دیا جائے گا اور محسن نکوی نے کہا جی ناکہ بندی فوری طور پہ ختم کی جائے اور اس سلسلے میں وہاں پہ تجابوزات کو ختم کریں رائٹ نو سیچویشن یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے گھر کے باہر اس وقت کرینوں کے ساتھ چیزوں کو گرایا جا رہا ہے وہاں پہ تجابوزات کے نام پہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے جو لاسٹ ٹائم آپریشن ہوا جس میں عمران خان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا وہ بھی تجابوزات کے نام کے اوپر ہی آپریشن تھا یہ طاقت یہ اقتدار یہ اختیار سب ختم ہو جاتے ہیں صرف صدا بادشاہی خدا کی ہے لیکن یہ جو مناظر ہے خاص کر جو زرداری کا بچہ موسن نقوی قائم کر رہا ہے ظاہر ہے یہ اس کے بس کی بات تو نہیں ہے لیکن یہ کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں چھوڑیں گے آپ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نہتا کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی زندگی خطرے کے اندر ہیں یہ رانہ سناولان ٹی وی کے اوپر کہا سب نے کہا لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں وہ کسی کی تسلی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی اور عمران خان نے آج بہت واضح انداز کے اندر یہ بتایا ہے کہ جناب اگر جلاؤ گھراو میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہیں تو ہمیں بتائیں ہم پکڑوانے کے اندر مدد کرتے ہیں اب چونکہ اندر سے کچھ نکل نہیں پایا میڈیا کی موجودگی وہاں پہ ہے کیمروں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے تو اب وہ حصہ جو اندر والا ہے وہ باہر تجاوزات کے نام کے اوپر کنٹیننس توڑ کے باقی چیزیں توڑ کے کی جا رہی ہیں انہوں نے ایک اور بات کی کہ سازش کے تحت پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے آٹھ نام دیے گئے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کریں لیکن جو لوگ ان کے پاس ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور عمران خان نے ایک اور بات جو بہت واضح کی ہے ان کا دیکھیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب غصے سے یا طاقت کے ساتھ ہوگا تو انہوں نے کہا تحریک انصاف کے خلاف جو بھی فیصلے کر رہے ہیں ان کو رائے دینا چاہتا ہوں کہ کسی کبھی بیس چیاسی پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی نظریہ لوگوں کے دلوں میں جا چکا ہے ڈنڈے مار کر ختم نہیں کر سکتے یہ بات بہت ضروری ہے اور یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ واقعتاً آپ لوگوں کے اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے آپ نے سرچ آپریشن کرنا ہے سرچ آپریشن کریں جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے مثال کے طور کے اوپر آج وہ فیصلز گئے ہیں وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوا اور عمران خان نے بھی کر کر جس طرح لاہور آئی کورٹ نے کہا ہے اس طرح سرچ آپریشن کر لیں لیکن وہ کہتا ہے جی عمران خان گھر سے بہار نکلیں آپ بہار جائیں سب لوگ تو اس کے بعد ہم کریں گے انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر عدالت جا رہے ہیں اب میں آپ کو یہ سارا کچھ ان کو بتانے کے حوالے سو انہوں نے کہا دیکھیں آئیسولیشن آج کل پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی ہے پاور ساری ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے لیکن عوام میں سرہ نکل کر تو دکھائیں کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے انہوں نے کہا کہ یہ آئیسولیٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ آئیسولیٹڈ خود ہے اور انہوں نے کہا میں سیاسی آدمی ہوں ہمیشہ ڈائیلوگ کے لیے تیار ہوں ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اکتوبر میں بھی پی ٹی آئی کرش نہ ہوئی تو اکتوبر میں بھی یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور پھر عمران خان نے جو ایک اور بات جو کی ہے کہ یہ اکتوبر والے معاملات کے اوپر انہوں نے کہا یہ نظریہ نہیں خریدا جا سکتا میں سنتا ہوں آج جی اس نے پارٹی چھوڑ دی آج اس نے چھوڑ دی ان کا مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اس وقت کتنا پریشر ہے اور عمران خان نے آج عدالت کے اندر بھی مضمت کی کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو حملے ہوئے لیکن حکومت نہیں چاہتی مسئلہ حلو مریم اورنگزیب نے آج کہا جی جناب جو عمران خان کا مضمتی بیان ہے اس کو مسترد کرتی ہے اور زمان پاک میں دہشت گرد چھپے ہوئے ان کو ہمارے حوالے کریں فیلال طاقت ہے اختیار ہے یہ وقت کی ایک کا سائیکل ہے آج کسی اور کے اوپر کل کسی اور کے اوپر حکومت کو ناخن کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس سے پہلے کہ کل کوئی چیزیں آپ کے گلے جو ایک بار دیوار گر جائے تو اس سے لوگ رستہ بنا لیا کرتے ہیں وہ دیواریں نہ گرائیں جسے آپ کو پرابلم ہو لیکن میں آپ کو چونکہ عمران ریاض صاحب کے مطالق بات کر رہا ہوں تو عمران ریاض صاحب جو ہے وہ ان کو آپ جانتے ہیں کہ پولیس نے گرفتار کیا تھا وہ مناظر ہم نے اسٹالکوٹ ائرپورٹ کے دیکھے اس کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ عدالت کے اندر چلی گئی ہیں ان کے گھر والے اس وقت سے پریشان ہیں ہماری جو بھابی ہیں وہ بار بار ایک سوال کر رہی ہیں میں عمران ریاض صاحب کے مطالق چونکہ بڑا ان کا احترام ہے بڑے بھائیوں جیسے ہیں آپ دیکھتے ہیں جب وہ گرفتار لاس ٹیم ہوئے تو ہم ان کے ساتھ تھے ایم ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی لیکن میں کچھ باتیں کچھ چیزیں ہمیشہ روک لیتا ہوں جو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی سچ کو بھی روک لینا چاہیے وہ سچ بھی کبھی کبھی تکلیف دے ہوتا ہے اب چونکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے تو وہ بات آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور یہ عمران خان کی زندگی سے متعلق ہے اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے عشی شریف صاحب والا اتنا دکھ دیکھا ہے اتنی تکلیف ہے آپ یقین مانیں جس ہم کرب سے نکل نہیں پائے وہ یوں لگا جیسے میرا کوئی بڑا بھائی چلا گیا ہو میرے گھر کا کوئی اور بہت قریبی عزیز عشی شریف صاحب کی صورت میں اس تکلیف سے نکل نہیں پائے ہم کچھ اور افورڈ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ عمران خان نے یہ بات کی ہے تو میں اس بارے میں آپ کے سامنے ضرور انہوں نے جو اپنی رائے دی ہے وہ رائے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے میں پتہ چل پائے کہ اس رکھت ہو کیا رہا ہے عمران خان نے یہ بات کی ہے انکر عمران ریاض صاحب کے متعلق انہوں نے کہا مجھے خوف ہے کہ عمران ریاض پہ بہت تشدد کیا گیا ہے اور اس کی حالت عدالت میں لانے کی نہیں ہے اس لیے اس کو چھپایا جا رہا ہے دیکھیں یہ تو خرچات آلڈی ہیں کہ ان کے اوپر تشدد یا کوئی ایسی ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے یا کی جاری ہوگی یا ہو سکتی ہے لیکن اس سے اگلی بات جو عمران خان نے کی ہے وہی بات کہ جو آپ نہیں سننا چاہتے جو میں نہیں سننا چاہتا ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے اختلاف رائے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے عمران بھائی سے میں بھی اختلاف کروں آپ بھی کریں لیکن انسان کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان نے آج کہاں ہے مجھے خوف ہے شاید وہ زندہ ہی نہ ہو یعنی عمران ریاض صاحب کے متعلق یہ بہت تکلیفتے بات ہے یہ بہت غلط بات ہے ہم کانٹینیو سے تجاج کر رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ کو ارزانہ کی بنیاد کے اوپر دکھاتا بھی ہوں تو اگر پاکستان کا ایک شہری ایسے اللہ نہ کرے ہو یہ خبر میں کہتا ہوں عمران خان نے بھی کہایا تو ہم کہتا ہوں یہ جھوٹی خبر ہو ہم یہ کہیں گے عمران خان نے بھی غلط بات کی ہوگی عمران خان نے بھی شاید افواحوں کی بنیاد کے اوپر جو ان کے پاس انفارمیشن ہے لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت پریشانی کا عالم میں ہیں اور اللہ کرے ایسا نہ ہو اللہ کرے وہ زندہ ہو اللہ کرے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ باپس آئیں جو طاقت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس بات کی سمجھانی چاہیے اور یہی بات جو ہے وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج بھی صلاح کی باتیں کی ہیں آج انہوں نے عمران خان نے فوج سے متعلقہ کون وہ ہوگا جس کا جینہ مرنا پاکستان میں کون وہ ہوگا جس کا جینہ مرنا پاکستان میں اور اپنے فوج کے سامنے کڑا ہو جائے وہ ہمیشہ چاہے گا فوج مضبوط ہو امریکہ کا انگلینڈ کا مغرب میں جتنا فوج کا دفاع میں نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا اور پھر عمران خان نے کہا سیاسی آدمی ہوں میں ڈائلاؤکلی بھی تیار ہوں پھر انکار ان کی پارٹی ضرور پارلیمنٹ میں جاری ہے وہاں ان کی خلاف ارزیوں اور انسانی حقوق کے اوپر بات کریں گے ان کا وہ پارلیمنٹ کے در نہیں جائیں گے لیکن یہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا آپ نے بہت سا خیال رکھے گا خدا حافظ